اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کے پاس الحمدللہ جمعہ کے لئے بڑے بڑے خطیب جانا وہ بھی تیاری ان سے کرتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کو علم کے علم اور عمل کے حوالے سے اللہ تعالی نے ان کو ملکہ عطا کیا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ المشکات حافظ الحدیث حضرت مولانا قارب محمد اکبر اصحاب تو ہم انشاءاللہ ان سے باتشید کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب پنجابی سے انٹرویو کر رہا تھے انشاءاللہ ورمان بلکہ اردو میں کرتے ہیں کیونکہ باہر کے ملکوں سے بھی لوگ ہیں اکثر کئی دفعہ میں یہ آپ کی فرمایش ہے کہ کارب صاحب کا انٹرویو کریں تو ہمیں یہ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ خاندہ نپس منظر جو ہے آپ کا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں انشاءاللہ پر آج بات اللہ تعالی کی عمد و سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ گرامی پر طرور السلام کے بعد سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے ہمارے مرکز میں آپ کے والدِ گرامی مولانا عبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ وہ بہت عظیم انسان تھے اللہ تعالی نے انہوں نے بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا اور آپ بھی حسین ہیں میں نے آپ کو بہت اچھا پایا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے آپ کی تشریف آوری کی جی میں حاضر ہوں انشاءاللہ آپ پوچھیں بتائیں جو آپ نے پوچھنا ہے میرا عبائی گاؤں جو ہے نا وہ جلہ اکھاڑا میں ہے ادھر ایک بہت بڑی درس کا ہے جامعہ اسلامیہ ڈھلیانہ اس کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے تھٹھٹھالی شادو ادھری میں پیدا ہوا اور حفظ بھی میں نے ادھری کیا اور درس کی کتابیں درسی کتابیں میں نے جامعہ اسلامیہ ڈھلیانہ میں پڑھی میرے استاد جو حفظ کے استاد تھے وہ بھی نبینا تھے اور جو میرے عدیث کے استاد صرف ناو گریمر کے استاد وہ بھی نبینا تھے بلکہ وہ حفظ العدیث تھے انہیں پورا ذخیرہ عدیث ایسے سمجھے کے زبانی ہی آتھا اور ان کے چھوٹے بھائی بولنہ عبداللہ صحیح رحمت اللہ علیہ ان کی ہاں میں نے صحیح بخاری پڑھی خاندان کے اندر کوئی پہلے بھی بندہ علم دین تھا آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا ہے والدین یا کوئی بھی عزیزو کا رب کوئی اس کام میں تھا مطلب کہ عالم تھا یا حافظ تھا یا کوئی بھی آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا ہے شوق مجھے بڑا تھا الحمدللہ ہمارا جو خاندان ہے نا میرے والدے گرامی وہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں اور علاقے وہ ان کی بڑی پہچان ہے تو میرے بڑے بھائی میرے پھپیزاد حضرت مولانا حافظ عبدالزاق صاحب وہ میری پھپی کے بیٹے تھے وہ قرآن کے آفز بھی تھے حدیث کے آفز بھی تھے باوجود نبینا ہونے کے اور اسی طرح ان کے بڑے چھوٹے بھائی وہ بھی میرے بھائی تھے بڑے بھائی پھپی کے بیٹے مولانا عبداللہ سعید صاحب رحمت اللہ علیہ وہ استاد العلاماء تھے اور وہ استاد پنجاب تھے اور پورے پاکستان بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں پورے پاکستان میں الحمدللہ ان کا بڑا نام تھا اللہ کے فضل کرم سے اور اسی طرح کاری نور آمد صاحب وہ بھی میرے بڑے بھائی تھے وہ نبینا تھے ان کو قرآن بڑا یاد تھا کہتے ہیں غالباً صدر ایوم کی حکومت تھی تو وہ صدر ایوم صاحب کے بڑے فیورٹ اور بڑے بابوک کاری تھے ان کے ساتھ